موسیقی ہرپز وہ چھوٹے چھوٹے ہرے ہرے پودے جو فلیور سے اروما سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اکثر زمین کے اوپر اکتے ہیں اور یوروپین ککنگ کے اندر ٹھیک اسی طرح استعمال کیے جاتے ہیں جس طرح ہمارے ہندوستانی کشن کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں مسالوں کا سوکھے ہوں یا تازے ہوں اور ان کے اروما اور فلیور کے بینیفٹ کے علاوہ بہت سارے میڈیسنل بینیفٹس بھی ہیں پاسٹاز، پیزاز، ٹومیٹو سیلیڈ اس کے اوپر اکثر ایک ہرپ ہوتا ہے جس کا ٹیسٹ بہت تھوڑا سا پیپری اور زنگ دینے والا ہوتا ہے ہم سبھی کو اس کا سواد یاد ہے نام ہے اس کا اوریکانو جہاں بہت اچھا سا ہرپ ہے ماؤنٹین جوئی کے نام سے بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ماؤنٹین پر وائلڈ اکتا ہے پتیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی اوول ہوتی ہیں فلیور سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور اکثر ان کی جو ڈنڈی ہوتی ہے جس پر پتیاں اکتی ہیں وہ پرپلش یا براؤنش کلر کی ہوتی ہیں جب یہ پک جاتا ہے ہرپ اچھے سے اس کا استعمال اکثر پاسٹا، پیزا اس طرح کی سوسز گریس، سپین، ایٹلی، فرانس ان کنٹریز میں بہت ہوتا ہے لیکن کیونکہ جتنا سنگ جو ہے گرم ہو اتنا ہی اس کا فلیور سٹرانگ ہوتا ہے جب اس کو اوگائے جاتا ہے اس لئے آج کل ہندوستان میں بھی اس کا بہت استعمال ہو رہا ہے اس سے اکثر آپ پولاؤ بنا سکتے ہیں اس سے آپ اگر باجرے کی کھچڑی بنا رہے ہوں تو اس کا فلیور اس میں ڈال سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بڑی ایسا فلیور آئے گا اور اکثر ایسے استعمال کریں کہ ایک دم لاسٹ میں جب آپ کے ڈش تیار ہو تب اس کو ڈالیں ایک بار اس کو سٹر کریں اچھا سا اس کا فلیور آ جائے گا اس کو بھی پتیاں چوپ نہ کریں ہلکی ہلکی باریک باریک ہاتھوں سے توڑ کے آپ ڈال کر استعمال کریں پراتھے بنا رہے ہوں یا پھر آپ اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا پریپریشن جہاں پر ویٹ کا استعمال ہو رہا ہو فلار کا استعمال ہو رہا ہو کچھ کیکز آپ بنا رہے ہو کچھ سوسز آپ بنا رہے ہو گریویز آپ بنا رہے ہو وہاں پر کر سکتے ہیں میکسیمم فلیور دیتا ہے ساتھ ہی اس کا استعمال ایک بہت اچھے ریسیوی میں ہوتا ہے وہ ہندوستانی لسی یا مٹھا ہے کیونکہ منٹ اور لائم کے بھی آس پاس اس کا ٹیسٹ ہے اس لئے اس کو بیلن سے کرش کریں اور لسی یا جھاس یا پھر مٹھے میں ڈالیں بہت اچھا سا فلیور ہے اوریگانو آئل بھی بنتا ہے جو لونگ کے تیل کی طرح دانتوں کے درد میں بینیفیشل ہوتا ہے اب جیسے باقی ہربز جب فریش ہوتے ہیں تو ان کا فلیور زیادہ ہوتا ہے ڈرائیڈ میں کم ہوتا ہے اوریگانو میں جب ڈرائیڈ ہے تو اس کا فلیور زیادہ ہے جب فریش ہے تو تھوڑا سا کم ہے اس لئے استعمال کرتے سمیں دھیان رکھیں اوریگانو بہت اچھا ہرب ہے اس کا یوز ضرور کریں